موسیقی 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 اکومڈیشن ہے رنٹ کے علاوہ آپ نے جناب اپنی کاؤنسل کو ٹیکس دینا جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس کی کاؤنسل کو پھر آپ نے لیکٹرسٹی کے پانی کے بجلی کے گیس کے بل دینے ان پر بھی ٹیکس ہیں انٹرنیٹ پر ٹیکس ہے فون رکھا ہے اس پر ٹیکس ہے گاڑی رکھی ہے تو بس پھر تو آپ کی سوچ ہے کہ کیا کیا پیسے لیتے ہیں یہ آپ سے ہر مہینے آپ نے گاڑی کا روڈ ٹیکس دینا ہے ورنہ آپ گاڑی سڑک پہ نہیں لاسکتے ہر مہینے آپ نے گاڑی کی انشورنس پہ کرنی ہے کیونکہ بداؤٹ انشورنس گاڑی چلانا یہاں پہ کریمنل افینس ہے اس کے بعد جناب سال کے بعد آپ نے گاڑی کا میکینیکل ہیلتھ سرٹیفکیٹ لے نا کہ گاڑی آپ کے فیسکلی ٹھیک ہے سڑک پہ آنے کے لیے اس پر ٹیکس دینا ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو نہیں گاڑی لیں وہ گاڑی سکراب ہو جائے گی آپ کی اس کے بعد اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اتنے رول ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ نے اگر چنہ چارٹ کی ریڈی بھی لگانی ہے نا تو آپ کو پروف آف انکم دینا پڑے گا آگر اس پیسے کہاں سے آئے آپ کا سورس آف انکم کیا ہے آپ حکومت کو کتنا ٹیکس دیں گے اس میں سے اس کے علاوہ جس علاقے میں آپ نے کاروبار کرنا ہے یا چھوٹا سا بھی بزنس کرنا ہے اس علاقے کی کاؤنسل کو آپ منتلی کیا ٹیکس دیں گے اس کا لائسنس لیں گے لائسنس کے اوپر ہر مہینے ٹیکس دیں گے ٹیک ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ جو ہے نا وہ گھر بیٹھ پٹھا ہے حکومت پیسے دے دیتی ہے کیا وجہ ہے کہ ابھی آپ نے سوچا ہے کہ یہاں پہ کاروبار کرنا اتنا مشکل ہے کہ 99% پاکستانیز جو ملکوں سے باہر آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سکیورٹی کی جوپ فٹرول سٹیشنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں پیزا ٹیک اوئی شاپس میں کام کرتے ہیں ڈیلیوریاں دیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جاپس بری ہیں یہ اور جاپس ہیں میں نے بھی کام کیے ہوئے ہیں یہ ریسٹورنٹس میں بیٹھ رو گئی رہا ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کاروبار کیوں نہیں کرتے ہیں اتنا پیسے یہاں پہ تو کیونکہ اتنا مشکل ہے کاروبار اتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے بہت چلانگ لگائیں گے تو ٹیکس ہی چلا لیں گے پاکستانیز اور کیا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہ کاروبار کرنا آسان نہیں ہے اور پاکستان میں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تیسیس لاکھ پچھے پچھے سلاکھ مہینے کا کماتے ہیں ایک پیسہ حرام ہے اگر وہ ٹیکس دیتے ہوں اور پھر ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ جناب سڑکیں صاف ہوں سیوریش کا نظام بہت اچھا ہو مفتلاو جو تعلیم کیسے ہو لے دیں ملیں شرم آنی چاہیے ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے پاکستان میں انفورچنیٹلی نا کیونکہ ہمارے آویرنس نہیں ہے پولٹیکل آویرنس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت پیٹرول آٹا چینی گیس بجلی سستی کر دے وہ بہت اچھی ہے اور جو ان کی قیمتوں کو بڑھا دے وہ حکومت بہت بڑی ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے حکمران آئے ہیں ان کا سارا فوکس پیٹرول آٹا چینی اور گیس کی قیمتوں پر آیا ہے اسی کو کنٹرول کرتے رہے ہیں باقی عوام کا جنازہ نکل جائے یا حکومت کا اکانومی کا پتھا بیٹھ جاؤنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پلیز باہر کے ملکوں کے اگزامپلز دینا بند کریں خالی باہر کے ملکوں کے حکمرانوں سے نا compare کریں اپنے حکمرانوں کو اپنی عوام کو بھی دیکھیں میں مانتا ہوں پاکستان کو اچھے حکمران نہیں ملے مگر کیا پاکستان کو اچھی عوام ملی ہے تو ٹیکس دینا شروع کریں جتک ہم خوشی سے ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے پاکستان کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا ہم اسی طرح جا کے دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھلائیں گے بھیک مانگیں گے زلیل و خوار ہوتے رہیں گے سو میری بینگ پاکستانی ریکویسٹ ہے آپ سے اور یہ باتیں میں کوئی پاکستان میں بیٹھ کے گھر بیٹھ کے نہیں کر رہا میں نے باہر آکے پریکٹیکلی یہ دیکھا ہے اپنا ایکسپیرینس جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور بینگ پاکستانی میں سمجھتا ہوں میری یہ زیمہداری ہے کہ اگر مجھے کسی اچھی بات کا پتا چلا ہے تو میں وہ اپنے لوگوں سے ضرور شیئر کروں thank you so much for watching this video and if you think whatever I said in this video is true then please spread this message as much as you can bless you اللہ حافظ